یہ بات ہے تیرہ اکتوبر ونی سو بہتر کی تیرہ اکتوبر ونی سو بہتر یورپوئے کا جہاز چلی جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے انڈرس کی پہاڑوں سے ٹکرا کر جہاز دو ٹکڑے ہو جاتا ہے بہت سے مسافر فار مارے جاتے ہیں مگر کافی مسافر محفوظ رہتے ہیں لیکن ان میں بھی زیادہ تر زخمی ہوتے ہیں جہاز کا اگلے حصہ پچھلے حصہ سے کہی دور پہاڑیوں کے درمیان گرتا ہے اور یہی سے شور ہوتا ہے زندہ بچے مسافروں کا امتحاد ریسکیو اپریشن حراب موسم اور مسافروں کی یقینی نوت کے بعد رکھ دیا جاتا ہے دو دن تو مسافر اسی انتظار میں برفیلے موسم میں جائی سے تیسے کر کے گزار لیتے ہیں کہہی سے کوئی مدد آ جائے گی مگر جب ایک مسافر جہاز کا ریڈیوٹی کر کے چلاتا ہے تو تب سب مسافروں کو پتا چلتا ہے کہ ریسکیو اپریشن رکھ دیا گیا ہے اب تمہ مسافر برفیلے پہاڑوں کے درمیان منفی ترجہ رارت انسان تو دو جہاز جانور کا بھی نام اور شان نہیں تازندہ رہنے کی جدوجہت کا آغاز کرتے ہیں جہاز میں موجود سامان انتہائی کم مقدار میں صرف زندہ رہنے کے لئے استعمال کرتے ہیں شدید زہمی مسافر بھی دن بدن دم توڑنے لگتے ہیں جب کانے کو کچھ نہیں پچتا تو مجبوراً انہیں اپنے مرے ہوئے مسافروں کو ہی کانا پڑتا ہے مسافر پلان بناتے ہیں کہ تین دوست کانا اور پانی جو کہ وہ خود برف فگلا کر کئی گنٹوں انتظار کے بعد بناتے تھے لے کر مدد لینے کے لئے جائیں گے اس وقت تک انہیں دو مہینے گزر چکے تھے یہ تینوں مسافر نکلتے تو ہے مگر راستے میں ایک مسافر کی طبیعت حراب ہو جاتی ہے یہ اسے خود ہی لگائی گئی نشانیوں کی مدد سے واپس جہاز کے ملبے میں قائم بیار و مددکار لوگوں کی قائم بستی کی طرف واپس آنا پڑتا ہے دو دو سفر جاری رکھتے ہیں اور تقریباً چار دن کئی میل چلنے کے بعد انہیں ہریالی نظر آتی ہے وہاں ایک جیل کے پاس ایک آدمی کو یہ اس پار سے ہاتھ پھنگتے ہیں آدمی آگے حکام کو اگاہ کرتا ہے اور یہ بہتر دنوں بعد انہیں چیلی کے انتظام یا رزق یوں کر لیتی ہے آنمی سطح پر اسے زندہ رہنے کے لئے تاریخ کی سب سے بڑی جدوجہت قرار دیا گیا ہے اور کئی فلمیں بھی بعد میں اسی جدوجہت پر بنائی جا چکی ہے اس واقعے سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ کے پاس ہے وہ جہاں امید بھی نہ ہو وہاں بھی رزق کا انتظام فرما دیتا ہے اور دوسرا کہ کبھی حمد مت ہارنا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا حاصلہ رکھنا اور بہادری سے مشکلات کا سامنہ کرنا منزل خود تمہیں جھکر سلام کرے گی مزید ایسے اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ